مہیندر سنگھ دھونی میں صاف طور پر بتا دیا ہے کہ کن ایک گیارہ کھلاریوں کو پاکستان کے خلاف کھلنے کا موقع دینا چاہیے تو چلی دوستو بتاتے ہیں آپ کو کون ہوں گے وہ ایک گیارہ کھلاری جنہیں مہیندر سنگھ دھونی نے پاکستان کے خلاف کھلے جانے والے مقابلے کے لیے خود چنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی سے بہترین کپتان بھارتی ٹیم کو مل سکے گا یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو دو ہزار اکیس کا سب سے بڑا ٹونامنٹ یعنی کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جس کے لیے سبھی دیشوں کی ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہیں بتا دیں اس سال بھارتی ٹیم کا سب سے بڑا مقابلہ کھیلا جانے والا ہے چوبیس اکٹوبر کو جس میں وہ پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم کے لیے سلامی جوڑی کی ذمہ داری روحید شرما اور کیل راہل کے کندھوں پر ہوگی انگلینڈ کے خلاف وام اپ میچ کے دوران ہی ویرات کوہلی نے اس بات کے سنکیت دے دیئے ہیں کوہلی نے ٹاوس کے وقت ہی یہ صاف کر دیا ہے کہ جس طریقے کے فارم میں کیل راہل ہیں ان کے علاوہ ٹیم کسی دوسرے بلے باج کو ابھی سلامی بلے باج کے روپ میں نہیں دیکھ رہی ہے اس کے بعد تین نمبر پر کپتان کوہلی اور چار نمبر پر سوری کمار یادو ٹیم کے میڈل آرڈر کی بھومی کا نبھائیں گے وہیں وکیٹ کیپر رشب پند اور ہارٹ ہیڈر ہاردک پانڈیا بھارتی ٹیم اس میچ میں شامل کر سکتی ہیں حالانکہ ہاردک پانڈیا کی گیندباجی بھارتی ٹیم کے لیے چنتہ کا وشح ثابت ہو سکتا ہے ہاردک پانڈیا نے انگلینڈ کے خلاف اب بھیاس میچ میں گیندباجی نہیں کی ہے اور ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ ہاردک پاکستان کے خلاف کیندباجی بھی کر پائیں گے یا نہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کے پاس یہی سب سے بڑا سوال رہے گا کیا وہ ہاردک پانڈیا کو کھلا کر صرف پانچ گیندوں کے ساتھ جانے کا رسک لیں گے یا پھر ان کی جگہ شاردول تھاکور کو شامل کر لیں گے اور اپنے ساتھ چھائے گیندباجیوں کے وکلپ لے کر میدان پر اتریں گے دوستو آل راؤنڈر میں رویند جڈیجا ٹیم میں شامل رہیں گے جڈیجا کے لیے بیتا آئی پیل ایک بریک آؤٹ سیزن ثابت ہوا جہاں انہوں نے چینہی کے لیے تابرتوڑ انداد سے انتیم اوفروں میں بلے باجی کی تھی چینہی کی آئی پیل جیت میں جڈیجا کا اہم یوگدان رہا تھا اور ایسے میں بھارتی ٹیم کے فینس بھی ان سے ایسے ہی پردرشن کی امید کر رہے ہوں گے کہ وہ اپنے گیند اور بلے دونوں سے ہی دھمال کر سکیں گیند باجی میں بھارتی ٹیم کا دارمدار جسپریت بومرہ محمد شمی کے کندوں پر رہے گا جبکہ جڈیجا کے ساتھ سپن ویبھاگ میں روی چندرہ شوین اور ورور چکرورتی پاکستان کے خلاف یہ مقابلہ کھیل سکتے ہیں دوستو بھارتی ٹیم کے اس سے خطرناک پلائنگ 11 کو دیکھ کر تو یہی انمال لگایا جا رہا ہے کہ یہ پلائنگ 11 چوبیس اکٹوبر کو پاکستان کو پیرو تلے روندنے میں پوری طریقے سے میدان پر اترے گی اور ٹیم کے ہر کھلاڑی میں دم خم ہے پاکستان کی ٹیم کے پر خرچے اڑانے کا لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی کے دوارہ چونی گئی یہ بھارتی ٹیم پاکستان کو دبائی کے میدان پر دھول چٹانے کی کشمتہ رکھتی ہے یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے سبسکرائب کریے ہماری یوٹیوب چینل کو